اسلام علیکم پیارے بچوں یہ حلوہ ہے حلوہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے مجھے گاجر کا حلوہ پسند ہے آپ کو کونسا حلوہ پسند ہے جی گاجر کا حلوہ بہت ہی لازیزہ ہوتا ہے اور وہ گاجر سے بنتا ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے میری امیوں سے بناتی ہیں اور اندر میں وجات بھی ڈالتی ہیں تاکہ ہم اسے خوب مزے لے کے کھا سکیں یہ حلوہ ہے یہ حلوہ ہے یہ حوز ہے اور یہ حوز ہے حوز بہت ہی خوبصورت طا ہے میرے پاس بھی ایک حوز ہے جو چھوٹے سی ڈپ کی صورت میں میرے بھو نے مجھے لاکے دیا ہے جس میں ہم روز نہاتے اور خوب مزا کرتے ہیں یہ حوز ہے حوز میں پانی جمع کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اس میں تیرہ بھی جاتا ہے اور گرمی سنجات حاصل کرنے کے لیے کئی بچے تو اس پانی میں گھسے ہی رہتے ہیں جی یہ حوز ہے لیکن ایک بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے زیادہ دیر تک پانی میں بلکل نہیں رہنا چاہیے جی یہ حوز ہے یہ حوز ہے آگے دیکھئے یہ حجام ہے حجام کیا آپ حجام سے جا کر بال کٹواتے ہیں کیا حجام آپ کے بال کاٹتا ہے جی یہ بہت ہی خوبصورت سے ہمارے سٹائل بناتا ہے بالوں کے اچھے اچھے سے چھوٹے چھوٹے سے کاٹنے ہیں اور بیسے بھی بڑے بال بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے لڑکوں کے لیے لڑکوں کو اپنے بال لازمی کٹوانے چاہیے لڑکوں کے بڑے بال تو بلکل بھی نہیں ہوتے وہ تو لڑکیوں کے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں حجام کے پاس جانا چاہیے اور اپنے بالوں کی کٹنگ کرانا چاہیے آگے دیکھئے یہ تو حلوائی ہے حلوائی کسے کہتے ہیں حلوائی اس شخص کو کہتے ہیں جو مٹھائی والی چیزوں کو بیچے یعنی جو رسگولے بیچے غلاب جامن برفی پتیسہ یہ تمام چیزیں اسے حلوائی کہتے ہیں جو اسے بناتا ہے اور حلوائی اسے بہت کی خوبصورت طریقے سے بناتا ہے اور پھر اسے بیشتا بھی ہے جی مجھے تو غلاب جامن بہت پسند ہے آپ کو کیا پسند ہے کیا آپ کو غلاب جامن پسند ہے یہاں پر غلاب جامن بھی ہے برفی بھی ہے اور بہت کچھ یہ حلوائی ہے یہ حلوائی ہے جی کیا آپ نے دیکھا یہ حلوائی ہچام اور ہوت اور حلوائی کی شروع کی آواز کیا ہے ارے بھئی ان کی شروع کی آواز ہ ہے ہ ان کی شروع کی آواز ہ ہے ج چ ہ یعنی جی چ اور ہ ہ کی شروع کی ہ کی جو آواز ہے وہ ہ ہے جی اسے ہ کہتے ہیں یہ شروع کی آواز ہے کیا آپ نے ہا کی آخر کی آواز کو دیکھا یا آخر کی حرف کو دیکھا یہ دیکھئے یہ رہا آخر کا حرف یادی بڑی شکل یہ ہا کی بڑی شکل ہے یہ ہا کی چھوٹی شکل ہے اور یہ ہا کی بڑی شکل ہے یہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے یہ ہمیشہ آخر میں آتا ہے اور یہ رہا ہمیشہ شروع میں آتا ہے یہ ہا کی چھوٹی شکل ہے اور یہ ہاں کی بڑی شکل ہے جی یہ آخر میں آتا ہے اور وہ ہاں شروع میں آتا ہے پیارے بچو فلیش کارڈ مقبل ہونے کے بعد اب ہم اپنی کتاب کی جانا پڑھتے ہیں اور مسیح چھوٹی ہاں یعنی چھوٹی شکل اور بڑی شکل کے بارے میں بہت کچھ سیکھتے ہیں تو چلیے اپنی کتاب کی طرف چلیے تو پیارے بچو اب ہم صفحہ نمبر 28 پر ہاں کے شروع کی آواز اور چھوٹی شکل کو دیکھتے ہیں آج جو ہمارا کام ہے وہ ہے پڑھئے پینزل پھیرئے دائرہ لگائیے یعنی آج ہم نے پڑھنا ہے پینزل پھیرنی ہے اور دائرہ لگانا ہے یہ حلوہ ہے یہ حلوہ ہے حلوہ کتنا خوبصورت تریقے سے سجایا ہے یعنی پہلے حلوہ بنایا اور پھر اوپر سے کاجو اور پشتے کے ساتھ اسے بہت ہی خوبصورت سجایا یہ حلوہ ہے یہ حلوہ ہے حلوہ بہت ہی لازیز ہوتا ہے جی یہ حلوہ ہے یہ حویلی ہے یہ حویلی ہے بڑی سی جگہ پر کھلے سے گھر بنا ہو تو اسے حویلی کہا جاتا ہے یعنی بہت ہی کھلی کشیدہ جگہ میں یہ حویلی ہے حویلی بہت ہی خوبصورت ہے کتنی خوبصورت سی لائٹی ہوئی ہے آپ یہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر دیکھئے گا حویلی کو یہ حویلی ہے یہ حویلی ہے پیارے بچوں یہ حجام ہے یہ کیا ہے یہ حجام ہے حجام کیا کرتا ہے حجام ہمارے بال کاٹتا ہے حجام کیا کرتا ہے حجام ہمارے بال کاٹتا ہے دیکھیں اس حجام نے اپنے ہاتھ میں کینچی بھی پکڑی ہے اور اس بچے کے خوبصورت سے بال بنا کر اسے کاٹنے لگا ہے جی یہ حجام ہے اور یہ حوز ہے یہ حوز ہے کیا آپ کے پاس چھوٹا سا ڈب ہے جو آپ کے بابا نے آپ کو لا کے دیا ہو بزار سے اس میں پانی جمع کرنے سے وہ بھی ہوس بن جائے گا جی وہ یہ ہوس ہے ہوس حلوہ حویلی حچام ہوس چلیں بیارے بچوں اب آپ مجھے بتائیے کہ ہلوہ کہاں ہے جو بہت ہی ملدی کا ہوتا ہے جی یہ رہا ہلوہ اور ہوس کہاں ہے جی یہ رہا ہوس اور ہجام یہ ہجام ہے اب مجھے بتائیے حویلی کہاں ہے کیا یہ حویلی ہے کیا یہ حویلی ہے یا یہ حویلی ہے جی یہ حویلی ہے میرے بچوں ہلوہ حویلی حجام اور ہوس کی شروع کی آواز ہا ہے اور یہ رہا ہا یہ چھوٹی شکل ہے اور شروع کی آواز ہے دیکھئے یہاں پر بھی ہا یہاں پر بھی ہا یہاں بھی اور یہاں بھی یہ چھوٹی شکل اور شروع کی آواز ہے چلیں تو اب ہم اس ہ کے اوپر پینسل پھیرتے ہیں یعنی اسے ہی بھی کہتے ہیں لیکن اس کی آواز ہ ہے اس کی کیا آواز ہے ہ ہے چلیں اب اس کے اوپر پینسل پھیرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سے پڑھتے بھی ہیں ہ کے اوپر رہنے چھے کوئی نکتہ نہیں ہوتا اس لئے اس کا نام ہ ہے چلیں اب لکھنے کی ماشی کرتے ہیں H H H H H H H H Haveli H H H Haveli ہ کے اوپر اور نیچے کوئی نکتہ نہیں ہوتا اس لئے اس کا نام ہ ہے ہاں سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں ہاں ہویلی بنتی ہیں ہلوہ بنتا ہے اور ہاں سے ہوس بھی بنتا ہے جی پیارے بچوں لکھائی کا کام مکمل ہوا اب ہم اپنی سرگرمی کو دیکھ لیتے ہیں بھئی یہاں پر بہت ہی خوبصورت سے انہوں نے ہمیں کام دیئے ہیں اور وہ جو پہلا کام ہے وہ ہے جن تصویر کی شروع کی آواز ہاں ہے ان پر دائرہ لگائیں جن میں سے جس تصویر کی شروع کی آواز ہاں ہے اس میں دائرہ لگاتا ہے یہ ہویلی ہے اور ہویلی کی شروع کی آواز ہاں ہے اس لئے اس کے اعتقدر بھی دائرہ لگائیں گے یہ چڑیا ہے پچڑیا کی شروع کی آواز ہاں نہیں بلکہ وہ تو چاہ ہے اس لئے اس کے ارتکیت دائرہ نہیں لگائیں گے یہ ہوس ہے اور ہوس کی شروع کی آواز ہا ہے اس لئے اس کے ارتکیت بھی دائرہ لگائیں گے اور یہ تکتی ہے لیکن تکتی کی آواز تو ہا نہیں اس کے شروع کی آواز تو تا ہے اس لئے اس کے ارتکیت بھی دائرہ نہیں لگائیں گے کون سا کھانا میٹھا ہوتا ہے کیا سمو سے میٹھے ہوتے ہیں یا ہلوہ میٹھا ہوتا ہے جی حلوہ مٹا ہوتا ہے اور حلوے کی شروع کی آواز بھی ہاں ہے چلیں پیارے بچوں اب ہم اگلے صفحے کی جانب بڑھتے ہیں یعنی اب ہم بڑی شکل پر دیکھیں گے آج جو ہمارے پاس کام ہے وہ ہے پڑھئے پینسل پھیڑنے اور ملائیے انہیں پڑھنا ہے پینسل پھیڑنے اور ملانا ہے چلیں یہ کوسے گزا ہے یہ کوسے گزا ہے جسے رینبو بھی کہتے ہیں جسے رینبو بھی کہتے ہیں رینبو آپ نے دیکھی جب پاتل ہوتے ہیں تو پھر دھوپ جب دوبارہ نکلتی ہے تو یہ پیارے پیارے سے لطالہ رنگ اُبھارتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت سے ہوتے ہیں اس میں کئی رنگ ہوتے ہیں اسے کوسے گزا کہتے ہیں یہ ملائ ہے اور ملائ کسے کہتے ہیں جو کشتی کو چلاتا ہے جو کشتی کو چلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں ملائ یعنی جس کے ہاتھ میں بڑی بڑی سی چکو ہوتے ہیں جس سے وہ چپ کو چلا کر تو ہمیں ہماری منزل تک پہنچاتا ہے یعنی کشتی میں جو سفر کرواتا ہے جو آدمی ہوتا ہے جو کشتی کو چلاتا ہے اسے ملائ کہتے ہیں یہ کوسے گزا ہے اور یہ ملائ آپ نے ایک چیز کو نوت کیا کہ کوسے گزا کے آخر میں خو ہے اسی طرح ملائ کے آخر میں بھی خو ہے جی یہ خو ہے یعنی بڑی شکل اور آخر کی آواز بڑی شکل اور آخر کی آواز اور یہ رہا ہ یہ رہا ہ یہ رہا ہ جی یہ ہ ہے یعنی اسے خے بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے آواز ہ ہے چلیں اب اس پر پینسل پھیرتے ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے پینسل پھیرتے ہوئے چلیں اب اس کی مشک پہ کر لیتے ہیں ہاں یہ پڑی شکل ہے یہ ہاں کی پڑی شکل ہے چھوٹی شکل ہمیشہ الفاظ کے شروع میں آتی ہے چھوٹی شکل کب آتی ہے شروع میں جیسی ہلوہ کی شروع میں ہاں ہے اسی طرح ہجام کے شروع میں ہاں ہے لیکن یہ بڑی ہے یہ کب آتی ہے یہ ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہے یہ آخر میں آنے والی بڑی شکل ہے اسے کیا کہتے ہیں بڑی شکل ہ اور آخر کی آواز یہ ہ ہے یہ ہ ہے چلیں سرگرمی کو دیکھتے ہیں آج ہمارے پاس سرگرمی ہے وہ ہے حرف کی شروع کی آواز اور آخر کی آواز کو درست تصویر سے ملائیں یہ حلوہ ہے اور حلوے کی شروع کی آواز ہا ہے یعنی چھوٹی شکل یہ کوسے کزا ہے اور یہ شروع کی آواز تو اس کی کوہ ہے لیکن آخر میں خوا ہے اس لئے ہ کے ساتھ ملائیں گے یہ حجام ہے اور حجام کی شروع کی آواز ہا ہے اس لئے ہم اسے چھوٹی شکل سے ملائیں گے یہ ہوس ہے اور ہوس کی شروع کی آواز ہا ہے اس لئے اس کو بھی چھوٹی شکل سے ملائیں گے میرے بچوں صفحہ نمبر انتیس مکمل ہونے کے بعد اب ہم سرگرمی کی جانب بڑھیں گے یہ تو اس کی سرگرمی کا دیکھتے ہیں بجو تو جانا والی آج جو ہمارا عنوان ہے یعنی آج جو ہمارا کام ہے وہ بوجھے تو جانو ہے یعنی اس کو ہم نے تلاش کرنا ہے تو ہم نے تلاش کیا کیا کرنا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیا یہاں پر حلوہ ہے جی سوپیا کے ہاتھ میں دیکھیں حلوے کی پلیٹ سرگر کیجئے کیا یہاں پر حویلی ہے ارے یہ رہی حویلی یہ بہت بڑی حویلی ہے حجام حجام کہاں ہے ارے یہ رہا حجام انکل یہ بچے کے بال کٹنے لگا تھا حوز اور یہ دیکھئے سوپیا حوز کے کنارے پیٹی ہے اب پڑی آواز کو دیکھتے ہیں کوسے کزا کے آپ نے دیکھی یہ رہی رینبو اسے کوسے کزا کہتے ہیں اور ملا یہ رہا ملا یارے بچوں ہماری سرگرمی مکمل ہوئی یعنی ہم نے بڑا ہے اور چھوٹے ہے کو ڈونڈا مجھے یقین ہے کہ آپ کو بوجھو تو جانو تلاش کرنے والی سرگرمی اور اس کے علاوہ پڑھائی لکھائی اور تمام کام میں خوب مزایا ہوگا آپ بھی اپنی اردو کی کتاب سخاب اردو حروف تحجی زخیرہ الفاظ اور بنیادی الفاظ سازی بنیادی حصہ اول کو کھولئے اور اسی طرح سے پڑھئے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کومنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے